یہ سخت بیماری ہے نا آج ہماری معاشرے میں ہمارے نوجوان نسل خاص کر کے اور بڑے لوگوں کو بھی جب اس معاملے میں ہم دیکھتے ہیں نا یہ غلیظ ترین جو بیماری ہے یہ نشہ اور نشے تو پتہ نہیں کیسے کیسے نکل گئے ہمارے معاشرے کے اندر نوجوانوں کو کھوکھلا کر دیا ہے ختم کر دیا ہے اور جب موتیں ہوتی ہیں جناب والا اس نشے کی حالت میں تو لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب جنازہ پڑھاؤ میرا جیسا مولوی تو کام جاتا ہے تو میں باقی کا کیا بتاؤں بھئی اس کا جنازہ پڑھائیں جو ایجیکشن لگا کے مرا ہے نشے کا اور جو چرس پیتے ہوئے پکیاں کھاتے ہوئے شراب پیتے ہوئے مرا ہے اس کا جنازہ پڑھائیں اور پھر لوگ کہتے ہیں جو کھل کے دعا کرو جی دل کھول کے دعا کرو بابا یہ لگا کے پی کے ڈٹ کے تو آپ جنت کے سپنیں دیکھ رہا ہے ایک بندہ میں نے دیکھا کہ رات و دن اس میں کوئی نیک عمل تو نہیں نظر آیا ایک دن بیٹھ کے کہہ رہا مولانا صاحب یہ جنتی کو کتنی ہوریں ملیں گی میں نے کہا وہ جنتی کو ملیں گی تیری جیسی بھوتھی کو نہیں ملیں گی اور جنت کے ہور کے لوگ سپنیں دیکھتے ہیں پر ان ہوروں جیسا چیرہ تو بنا لو نا سیرت تو بنا لو نا سورت تو بنا لو نا اللہ اکبر تو آج یہ نشے کی بیماری جو ہے نا بہت زیادہ ہمارے نوجوانوں کو کھوکلا کر دیا کچھ بوڑے بچھا رہے جو خود کھوکلے تھے اوپر سے اور ڈبل کھوکلے مجھے نظر آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں سے محفوظ فرمائے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ نوبت آئی کیوں یہ بیماری پھیلی کیوں معاشرہ خراب کیوں ہوا یہ گندگی یہ غلازت اتنا عروج کیوں پکڑ گئی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے گھروں کے اندر سے جو دینی معاشرہ تھا وہ ختم کر دیا دینی تعلیم ہم نے ختم کر دی دینی محول ختم کر لیا پہلے کے دور میں یہ ہوتا تھا جنابے والا ہمارے گھروں میں جب کسی مسلمان کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ ماں اپنے بچے کو گود میں اٹھا کے اس کو کہتی تھی اللہ 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 یا میں اپنے بچمن کی بات کر رہا ہوں اپنی آنکھوں دیکھی بات بتا رہا ہوں اور آج بھی ایسے لوگ ہیں دنیا پہ ایسی بات نہیں ہے لیکن افسوس کی بات ہے کل کی ماں جب اپنا بچہ اٹھاتی وہ گود میں لیتی پھر اسے اللہ اللہ کی لوریاں دیتی وہ بچہ جب روتا اسے چھپ کرانے کے لیے اللہ رسول کا نام لیتی اگر بچے کو صلاح نہ ہوتا وہ اس کے ہاتھ میں موبائل نہیں دیتی موبائل پتھا بھی نہیں یا بیماری آئی نا کل کی ماں بچے کو صلاحنے کے لیے اس کے سامنے ناتیں پڑتی درود و سلام کے نقمیں پڑتی اس کے سامنے قرآن کی تلاوت کرنے لگ جاتی اس کے سامنے اللہ اللہ کی تصویہ پڑتی لا الہ الا اللہ کی ضرب لگاتی وہ بچہ ذکر سنتے سنتے سو جاتا تھا وہ بچہ ذکر سنتے سنتے اٹھ جاتا تھا اس بچے کا رونا اللہ کے ذکر پہ بند ہوتا درود و سلام پہ بند ہوتا وہ بچہ جب بڑا ہوتا اے اس کی ماں کا ذکر اس بھی اتنا اثر کرتا بچہ بڑا ہوتا نمازی بنتا تھا وقت کا غازی بنتا تھا وہ قرآن بلتا تھا عالم دین بنتا تھا اے اگر کچھ نہیں وہ بچہ مسلے کا پابند بن لیاتا تھا لیکن آج کی ماں پہلے تو دودھ ہی نہیں پلاتی ہیں بچے کے لیے ماں کے دودھ سے بہتر بہتر غزہ کوئی دوسری نہیں ہے کل کی ماں کھڑی ہوتی ہیں بیٹے سے کہتی ہیں اوہ بیٹے جاں تو یہ کام نہیں کرے گا مسجد نہیں جائے گا نماز نہیں پڑے گا قرآن نہیں پڑے گا اے میرے بیٹے اگر تو گالیاں دے گا نشے کی طرف جائے گا شرابیں پیے گا جوے کھلے گا بدواشیاں کرے گا اے بیٹے اگر تو ظالم بنے گا کسی کا خون ناک کرے گا ظلم و ستم کرے گا اے میرے بیٹے اگر تو ہماری مرضی کے خلاف کوئی بھی کام کرے گا قسم اللہ کی میں اپنی چھاتی کے دودھ میں سے ایک کترہ بھی نہیں بکشوں گی بچہ ڈر جاتا تھا وہ راستے پہ آ جاتا تھا لیکن اگر آج کی ماں پہلے تو جورت ہی نہیں ہے پھر اگر کہ بیٹے بیٹے تجھے یہ نہیں کرنا گئے تجھے وہ نہیں کرنا گئے ورنہ میں دودھ نہیں بکشوں گی تو بچہ اکڑ کے وہ لٹھا گئے اے اممہ پہلے بتا تُو نے پلایا کب تھا میں نے تو ڈبے کا پیا ہے بات صحیح ہے کہ غلط ہے اور ڈبے کا پیا ہے اممہ تیرا پیا ہے کہا بہت تو کیا بکش آئے گی تو نہ بکش مجھے کہاں پلایا تُو نے دودھ کا بڑا اثر ہوتا ہے نا کرولا میں یہی تو اثر تھا امام حسین کی اڈیوں میں میرے حسین جب میدان میں گئے تو فرمایا لوگ کوفیو تم کیا سمجھ رہے ہو یہ حسین کھڑا ہے اس کے اندر جو خون ہے یہ خون حیدر اکرال کا ہے اور اس کے اندر ہڈیوں میں جو طاقت ہے وہ دور سعیدہ اکانال فاطمت سارا کا ہے یہ بات تھی کہ میدان میں میں للکار کے کہتے تھے لیکن افسوس کی بات ہے برحال میں یہ ارز کر رہا تھا کہ میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ جو شراب کا عادی ہو اس کی بھی بکشش بکشش ہوتی ہے ایک صورت میں وہ سچی تو عبا کر لے دوبارہ اس کام کے قریب نہ جائے میرا رب اسے بکش دیتا ہے